ملکم بیک فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے باس پلی اسٹور میں کچھ ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ جیسے ہی آپ پلی اسٹور کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا پلی اسٹور اپن نہیں ہوتا آپ کو یہاں پہ صرف اس کا لوگو نظر آتا ہے اور یہاں پہ آپ کا پلی اسٹور ایک جاتا ہے تو آپ اس پرابلم کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لئے آپ کو سمپل سے دو سے تین سٹیپس کرنے پڑیں گے اور آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا اپنی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبیل فون کے سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایپس یا ایپ مینیجر کا آپشن مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ ساری انسٹالڈ اپلیکیشن آپ کو نظر آ جائیں گی اب آپ نے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آ جانے نیچے آنے کے بعد آپ نے یہاں سے گوگل پلیسٹور کو فائنڈ کرنے فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کر لینے تو اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹوریج کا آپشن مل جاتا ہے آپ نے سٹوریج کے آپشن پر کلک کر لینے یہاں پہ آپ کو دو آپشن مل جاتے ہیں کلیئر کیشے اور کلیئر ڈیٹا آپ نے سب سے پہلے کلیئر کیشے پر کلک کرنے اس کے بعد کے لئے ڈیٹا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو ڈیلیٹ پہ کلک کر لینا ہے اب آپ نے یہاں سے اس کو بیک کرنے بیک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے google play services کے option کو find کرنے find کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کر لینے again آپ نے یہاں سے storage کے option پر click کرنے سب سے پہلے آپ نے clear cache پر click کرنے اس کے بعد آپ نے manage storage کے option کو open کرنے open کرنے کے بعد سب سے last میں آپ کو clear all data کا option مل جاتے تو اس پر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو ok کر لینے اب آپ نے اپنے power button کو long press کر کے رکھنے تو آپ کو یہاں پہ restart یا reboot کا option مل جاتے تو آپ نے اپنی device کو یہاں سے restart یا reboot کر لینے اس کے بعد جب آپ اپنے play store کو open کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو like کر دیں